السلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرد سے ہوں گے آج کے وڈیو میں ایک کافی سپیشل اپ ڈیڈ وہ تمام غیر ملکی حضرات یا جو سودرے بیہ میں موجود ہیں یا ابھی جو ہے وہ سودرے بیہ جانا چاہ رہے ان کے لیے کافی سپیشل اپ ڈیڈ ہے کیونکہ آپ کے ایک چوری سی غلطی آپ کو جو ہے وہ دو لاکھ ریال جرمانہ دو سال قید اور جو ہے وہ سودرے بیہ سے ڈیپورٹ کروا سکتی ہے اس وڈیو کو کافی دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ آپ کے لیے یہ کافی امپورٹن ہے جہاں پہ مکہ ریجن میں 68 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے اس وڈیو یہ لوگ جو ہے وہ آئسولیشن کے خلاف فرضی کر رہتے ہیں اور آئسولیشن کے خلاف فرضی کرنے والوں کیلئے سودرے بیہ کے کافی سٹرک جو ہے وہ قوانین ہے جہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دو لاکھ ریال جرمانہ دو سال قید اور اگر خلاف فرضی کرنے والا سودرے بیہ کا شہرین نہیں بلکہ مقیم گار ملکی ہے تو اسے سودرے بیہ سے ڈیپورٹ کر کے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے گا دوستو یہ آپ کے بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان خلاف فرضی کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو کہ نئے جو ہے وہ سودرے بیہ میں آئے تھے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ان حالات میں سودرے بیہ پہنچیں گے تو انسٹیٹیشنل کورنٹائن یا آپ کو جو ہے وہ آئیسولیشن کرنا ہوگا اور اس کے آپ کی پوری پوری پابندی کرنی ہے کسی بھی طرح کی چوڑی سی خلاف فرضی آپ کو بہت بڑے مشکل میں جو ہے وہ ڈال سکتی ہے سیملرلی اگر آپ کا کیس پوزیٹیو آتا ہے تو آپ کو آئیسولیشن میں جانا ہے اور اگر آپ اس کی بھی خلاف فرضی کرتے ہیں تو سیم آپ کے لئے وہی دو لاکھ ریال جرمانہ دو سال قید اور آپ کو جو ہے وہ سودرے بیہ سے ڈپورٹ کر کے آپ کو ہمیشہ کے لئے بلیکٹ لسٹ کیا جائے گا تو اتنے محنت کر کے اتنا پیسہ زائے کر کے اگر آپ سودرے بیہ پہنچ رہے وہ بھی کسی دوسرے ملک سے کیونکہ ڈائریکٹ فلیٹ تو بند ہیں اور بعد میں آپ کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو لازمی سے بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مطلب کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ویڈیو کو سیریسٹی لیا کریں مزاک اس کو سمجھ کر مطلب اگنور ناک کیا کریں کیونکہ یہ آپ کے فائدے کے لئے ہیں میں ملتاپ سے ایک نیا بڑے کے ساتھ تب تک لی دیجئے جہاست اپنا ریس رخیال رکھیے گا دعا امیاد رکھیے گا اللہ حافظ